گوڈ آفٹرنون سر ڈی آئی جی زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کی نا تو کھڑے کھڑے تیری یہ وردی اتروا دوں گا سر 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 کیا کرتا ہے آج کے بعد تاتار کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے میرا آرڈر لے لینا لیکن سر تاتار کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ایک کروڑ کے انعام کا اعلان تو آپ ہی نے کیا ہے کروڑ اور لاکھ سنتے ہی پولیس ایکشن میں آ جاتی ہے ڈی آئی جی میں تجھے وارننگ دیتا ہوں تو میرے حکم کے بینا تاتار کے خلاف کچھ نہیں کرے گا یہ میرا سخت آرڈر ہے سمجھا سمجھ گیا لیکن آپ اپنا یہ سخت آرڈر لکھ کر دیں گے اگر لکھنا ہی ہوا تو سب سے پہلے تیرا ڈیس میسل آرڈر لکھوں گا آلو بان کریے ناٹک اٹھ بہت بڑا نیتا بن گیا تھو ڈکیتی بلاتکار اور غبن کے ساتھ کیس تھے تجھ پر داتار نے سبوت مٹائے اور تجھے بچایا دفعہ تین سو دو کا مجرم تھا تھو اب تک بھاسی پر چھول گیا ہوتا داتار نے تجھے بچایا جی سلاکھوں کے پیچھے بند تھا تھو داتار نے تجھے پانچ لاکھ ووٹوں سے جتایا اور اتنا بڑا منسٹر بنایا اور تُو میرے چار آدمیوں کو ریہار نہیں کروا سکتا ہوں سوری سر میں آج ہی ان چار آدمیوں کو چھڑوا دیتا ہوں اسی لئے میں نے بولوایا اس دی آئی جی کو یہاں تُم ہوش میں تو ہو اتنے بڑے دیش بک نیتا کے بنگلے پر تاتار کیسے ہو سکتا ہے جی میں بلکل ہوش میں ہوں اور تاتار کو پہچان رہا ہوں بھول جاؤ تاتار کو اور چپ چاپ آفیس میں آ کر اپنی ڈیوٹی پوری کرو تاتار کو بھول جانے کے بعد پھر کونسی ڈیوٹی رہ جاتی ہے سر ہیلو 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 تاتار کی میری گریبی دور ہوئی تاتار تاتار آپ انڈر اریسٹ ارے یہ کیا کر رہے ہو چپ پنسا اپنی توپی اٹھا اس ٹوپی پر تاتار کے جھوٹوں کی دور لگی ہے یہ تیرے سر کے لائک ہے پہن لے سے بہت جلد ملوں گا تجھ سے دی آئی جی اوالات میں یا جیل میں تیرے گھر پر یہ میرا وعدہ رہا